ہنجی اسلام علیکم کیا علشاء علیہ السلام کا یار آج تھا سنڈے صبح سے بیٹھا واستہ انتظار میں تھا مطلب نہایا نہیں تھا مطلب یار نہانے کا دل نہیں کار رہا تھا ہات رہا مچڑے ہوئی تھی پر یار گڑے جڑھانے کا دل کار رہا تھا اے میں نے کہا جلو گڑے شوڈے چڑھانے تو بلوگ شلاک بھی بناہ لیتے ہیں ڈیلی بلوگوں کی طرف آہستہ اس آنا ہی ہے یار جیسے میں اور بلوگ میں کہتا ہوں پر آتا نہیں ہوں اے بلوگ شوڈے چڑھانے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں مطلب یار بچپن میں بسانت میں آئی جاتی تھی اور اب وہ حساب نہیں رہا کیونکہ لوگوں کے کام کی ویسے لوگ نے ڈوڑوں کا غلط استعمال کیا جس میں ڈوڑوں کا آگے تاری شاری بند جس کے پاسے بندوں کے گلے کٹ گئے ہیں ہم شریفوں کی طرح یار گڑے چڑھائیں گے اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے گڑے چڑھائیں گے اور پیچھے چھوٹے ڈالیں گے اور پیچھے میں جنگتا ہے کہ چھت پر اور بھی گڑے چڑھے ہوں گے تو چلیں گڑے چڑھے چڑھاتے ہیں اور آپ کو گڑے چڑھے لے کے دکھاتے ہیں مطلب یار چھپائے ہوئے سٹور روم میں گڑے میں نے یہ چیک کریں یار یہ دیکھیں یار گڑے چڑھے پورے ہیں اپنے پاس اور چلتے ہیں اور گڑے چڑھے چڑھاتے ہیں پھر آج ہو جی پہن لیتے ہیں آف باز شرٹ کیونکہ یار چھت پر گرمی بہت زیادہ اور گرمی آپ کے باعثے پرداش نہیں ہوتی آف باز شرٹ پہن لیتے ہیں اور بھائی سب جو ایک گڑے چڑھا بہتا ہے اسمان میں وہ ایک بہو ہو چکا ہے ایک ہی رائے گا اس کو کمبو کر دیں گے یہاں پہن پہن لیتے ہیں اور بھائی سب پھر چڑھا ہے گڑے چڑھے اب بھائی سب یہاں چھت بھی شرٹ چنج کرنی ہے نیچے تو آپ جہاں نہیں سکتا اور اس لیے بھائی سب میں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو تاری لیتے ہیں چھت چینج اتنا مستہ وغیرہ نہیں ہے کوئی اتنا دیکھ نہیں رہا ہے ہنجی تو یارا شلٹ پہن لی آپ چاہتے ہیں گڑے چھتے ہیں پہلے یار اپنے ہاتھوں پہ ٹیپ شپ بان لیتے ہیں کیونکہ یار ہوتا ہی ہے کہ بھائی سب اکثر مارے ہاتھوں پہ گڑے کی ڈوڑ لگ جاتی ہے اور بھائی سب بڑا ڈڈڈڈہ کاٹ کر کے لگ جاتی ہے یہ یہاں پہ ترہ بوت لگائی ہوگا پہلے بھی پر سمجھ رہا رہا تھا تو ہنجی بھائی سب ٹیپ شپ لگ لیتے ہیں ہنجی بھائی سب ٹیپ شپ لگا رہے ہیں اپنے ہاتھ پہ بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے اب بھائی سب پیچے لگاؤ کھل کے کوئی گڑا نہیں آمی بھوک آر سکتا ہوں ہنجی بھائی لوگو یار گڑی پر شڑ آنے کا پہلا حصول جو ہی آپ کے حاصل پہ گڑی ہے بھائی سب اس کو تلاوے شلا میں باندھ کے نا تلاوے گاتے ہیں اس کو تلاوے شلا میں باندھ کے نا ایسے ایسے کرنا ہے تاو کہ گڑی آپ کا دیوان نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا اس کے بعد بھائی سب اس کو مارنے یہاں پہ گانٹ گانٹ مغیرہ مارنے کے بعد بھائی سب آپ لوگ نے بس جان دے نا یار ان بڑے بوکرے گا گڑے بھائی سب ایک گڑیا جائے گا اور بھائی سب دوسرے ساتھ تین چر گڑیا ہی بھی کھینچ کے لے جائے گی یہ ترمنے والا گڑیا یہ چیک کر سکتے ہیں ہے اور بھائے تھو اس کو تلاہ میں ڈال لیا ہے تلاہ میں چیک کرتے ہیں کہ اس نے مطلب ملکل یہ ٹالسی کا ٹلاہ میں ڈال لیا ایک اور بھائے تھا آپ دیسے کنی ہیں بھائے وہاں پہ جاکے کرنی دے گا دوسروں کی چھات پہ پہ جا گودما چھڑائیں گے ادھر بھائے تھہی ہے ٹلاہ میں ٹھیک ہے بنے نئے چیکے کر آو نہ رکھ جو ادھر بھائے ادھر بھائے جو سیٹھ ٹلاہ میں دو جی چیک کریں یا لے گا لے گا لے گا چلو ہے ٹھیک ہے وان ٹو ثری گو چلو ہے وہ گیا بھائی صاحب وہ گیا لو بھائی صاحب یہ گڑھا بھی ٹھیک نہیں ہے کچاپ کھانے والا گڑھا اس کو اتارو لیو دوڑ پکڑو دوڑ پکڑو ہے بھائی صاحب گڑھا نہیں ٹھیک ہے اس کو سیٹ سٹ کرنا پڑے گا کیوں کہ یہ کھاڑک کرنے کنے مطلب یا کمشو مرے ادھر ادھر ہمیں چاہیے بلکل صدہ چڑھنے والا گڑھا اور بھائی صاحب یہ کھانے والا کنے لیا اتارو لاؤ اس کو اتارو لاؤ تانگ کرے گا اوپر جا کے بھائی صاحب اس کی کرنی پڑیں گی تلاہمے سے ہی اور بھائی صاحب میں چیک کر لیتا ہی یا کیا حساب ہے مطلب یہ جا رہا ہے اس سائیڈ پہ مطلب اس سائیڈ کا کچاب کھا رہا ہے اس کی تلاہمے میں سائٹ کرتے ہیں اس کو کچاب بانتے ہیں اور بھائی صاحب پھر ٹھیک ہو جائے گا بلکل یہ ہے ہی اور بھائی صاحب اس گڑے کو سائٹ کرنے کے لیے گچھی شوچی بنا لی ہے اس کو بان دیں گے یار اس سائیڈ پہ جس سائیڈ کا یہ کچاب کھا رہا ہے مطلب یار سم لوگوں کو میری لینگویج کی سمجھ نہیں آرہی ہوگی گڑے چڑھانے کی لینگویج یہ ہی ہے یار اس سائیڈ پہ جا رہا ہے تو ہمیں ذرا اس کو نا لیفت سائیڈ پہ جا رہا ہے تو رائٹ سائیڈ پہ باندھنا چڑے پڑے گا رائٹ سائیڈ پہ جا رہا ہے تو لیفت سائیڈ پہ باندھنا پڑے گا اور بھائی صاحب یہ گچھی ہے جو باندھی ہیں ہے بھائی صاحب یہ چیک کریں گا یہ باندھی ہیں اب اس کا وزن مطلب ہو جائے گا برابر دونوں سائیڈ سے آپ شاید یہ کچاب نہ کھائے گا کہ کچاب کھائے گا تو پھر یار اس گڑے کو ہی چینج کر لیں گے نہیں تو اس کا ذرا اور اس کا پوسٹ مارٹا مگرہ کریں گے تا کہ چڑھنا شروع کر دیں چیک کرتے ہیں پہلے یار تلاہ میں بھی اس کی ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں تلاہ میں چیک کر رہے یار اس کی ایک دفعہ کیا یہ صحب ہے ٹھیک ہو گئے بھائی صاحب بلکل ٹھیک ہو گئے یار گڑہ ہمارا بھائی صاحب اس گڑے کو یار کوئی بھی ماری ہے مطلب یہ بلکل ٹھیک نہیں ہو رہا یار اس طرح کی جو گڑے ہوتا ہے نا ان کو اینڈ پہ رکھتے ہیں مطلب جب سارے گڑے آپ کے پاس ہتم ہو جائیں تب یہ والا گڑے جڑے ہیں مطلب یار یہ ایک جگہ پہ رکنے والا گڑے نہیں ہے پیچہ لگائیں گے کب بیتر جائے گا کب بیتر جائے گا ہمیں چاہیے یار وہ گڑے جو ہماری سنگر ٹیپ پہ یار ہوڑے اور میرا بھائی اس گڑے کو چڑھانے کی یار برپور کوشش کرتے ہوئے پر وہ نکام رہ جانی ہے یار بس کرتے دور بھی ضائع ہو جائے گی صحیح نہیں ہے نا یار تنگ کرے گا اوپر جائے گا برحال یار یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہی سے چڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہا ہوں چڑھا لیا تم نے پتہ لگ رہا ہے چڑھا لیا تم نے جس گڑے کو میں نے فیل کا ہے تم نے اس کو پاس کر کے چڑھا لیا بھائی صاحب بکایا سب ٹھیک ہے یہ ہمارا گھڑے بھائی صاحب آپ لوگ کو کچھ بچے دکھاتا ہوں یہ جو بچے کھڑے میں ہیں نا یہ تین چار پانچ بھائی صاحب یہ کھڑے میں ہیں لوگوں کے گھڑے ترومنے کے لیے مطلب یہ کسی کا گھڑا ہے اس کو گھڑے ہی ڈال کے ترومنے بھائی صاحب ان کو مارتے ہیں میں ادھر سے بٹے انہوں نے مارے گھڑے کے اوپر ہاتھ ڈالا دو بھائی صاحب گھڑے چڑھے گا بھائی صاحب پیچھا لگنے رہے گا پہلا گھڑے اس نے بھو کروا دیا رب اپنے رام سکون سے پینہ شنہ باندھ رہا مطلب کیسا فیل کا رہی ہو پہلا گھڑے تمہارا بھو ہو چکا ہے ٹھیک ٹھیک فیل کا رہا ہے بھائی صاحب آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو کالا گھڑے مطلب کالے شاہی انہوں نے مارے سے اس نے بھو کیا مطلب آپ کو تھرہ بھو نظر آئی رہا ہوگا اس نے اس کا گھڑا بھو کر دیا رہا وہ بھی اس کی گلتی ہیں کی وجہ سے اس کو کہا ہے گھڑا وہ والا نہ چڑھا اور گھڑے کی وجہ سے کافی زیادہ اس کی ڈوڑ شور بھی ضائع ہو چکی ہے بھائی صاحب آپ چڑھائے گا آپ کا بھائی گھڑا اور اب ان کا بھو کریں گے مطلب آپ ہمارا بھو نہیں ہو گئی بھائی صاحب آپ چڑھاتے ہیں اپنا پسندی دا نیلا گھڑا یار مطلب پہلے کون سا کلر چڑھا تھا پردین یار اب یہ چڑھاتے ہیں نیلا اس کی قسمت چیک کرتے ہیں اس کی کیسی قسمت ہے مطلب تمہیں بیجنے لگے ہیں ہم اگلے گا تمہاری رخصی کا ٹائم آگیا ہے تو ٹھیک ہے باب بل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکی سنسار ملے بہرحال یار مجھ لگتا ہے کہ یہ بھی بھو کہے گا بہرحال کوئی نہیں یار تمہارا ٹائم آگا ٹھیک ہے نا بس ٹھیک ہے یار اب تم جاؤ اس کو باندھو یار تلاویں اچھا بھائی صاحب اس کو تلاویں باندھتے ہیں ایسے اس کے اندر کرنے ہوتے ہیں سراح اور بھائی صاحب میں کہتا ہوں سراح ہو گیا آپ دونوں سائیڈوں پہ اب یہاں پہ باندھیں گے ڈور اور بھائی صاحب ہمارا گودہ ڈائیڈی ٹھو فلائے ہوگا بھائی صاحب اس کو تلاویں ڈال چکی ہیں اور بھائی صاحب یہ بلکل ٹھیک ہے اور یار یہ کچھ کار کی واپس آئے کا مطلب جہاں تک مجھے لکھتا ہے نا یہ یار ایک اپنے ساتھ میں دھولن بھی اپنے ڈونڈ کے واپس لے جائے گا ٹھیک ہو گیا چلو جی آج اس کو باندھو ڈور یار چلو جاؤ اس کو جا کے کنی دو ادھر جا کے بھائی صاحب یہ میرا بھائی کنی دے گا ادھر جا کے دوسروں کی چانت پہ جا کے کنی شنی دینی پڑتی ہے یار یہاں پہ اور بھائی صاحب پھر گودہ شوٹا شوڑاتے ہیں لو جی جا رہا چھوٹا بھائی ہاں بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے آج ہو جات چلو جی لو جی بھائی صاحب یہ گیا ہمارا شرول کرتا کرتا گودہ یار او گیا جی لو جی بھائی صاحب اب ڈالیں گے پیچھے اس بلیک والے ایک ساتھ ڈالیں گے جس نے آگے بھائی کی بھو کی اور بھائی صاحب اس کے بعد ہم اس کا آئی بھو کٹے کر کے نہ تو صحیح طرح کر کے نہ بھائی صاحب رولا شوڑا ڈالیں گے تاک اس کو پتا چلے کہ بھائی صاحب نہیں ایسے نہیں کرنا یار بھائی صاحب گودہ شوٹا چڑھا ہے بھائی صاحب آپ کو پیچھے ڈالتے میں ملتے ہیں یار آج ہو آج ہو آج ہو یہ لو پکڑو ڈور پکڑو چلو اس کو بدہ ہو ذرا بھائی صاحب یہی صاحب ہوتا ہے کہ کوئی پتا نہیں ہوتا کس کی بھو نہیں ہے کس کی بھو نہیں ہوتا مطلب آئی بھو کٹے کسی کی بھی ہو سکتی ہے بھائی صاحب دور بھی اچھے والی ذرا لگوائی ہے پہلے اس نے شاید یلو والی سے چکڑا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب چیک کر سکتے ہیں یار یہ گودہ بلکل یار پروفیکٹ سانی ہوتا بھائی صاحب یہ بلکل بندے کا پتر ہے جو بلکل ایک ہی چکا پر جاگ کھڑا ہے اگر یہ کسی کے پیچھے لگائے گا تو اس کا بہی کرے گا بھائی صاحب چیک کر سکتے ہیں کہ ریڈ گودہ ہمارے گودہ کے پیچھے لگانے آرہا ہے یہ یہ ساپ گودہ ہوں گے یار جب یہ فل ہوا انگی ہوتا ہے تو یہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے سیدھا بہو شہو کری جاتے ہیں پھر بھائی صاحب چیک کریں یار آپ پیچھا لگنے لگا ہے اس شاپری کا اور ہمارے گودے کا مطلب ایک ہی ہے ہمارا بھائی صاحب اس کے ساتھ پیچھہ لگا ہے اور چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے لگاو پیچھا فیرین شاپری کے ساتھ جو جی لگاو لگ گیا پیچا مطلب لگ ہی گیا ہے لگا 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 آتھ پھیر دے اس کو آتھ پھیر دے صرف چھوٹے بھائی نے پیچا لگا دیا پھر صرف اس نے پھیر دیا چلو جی چلو جی دیکھ سیں یار مطلب پیچا لگ چکا یار جو جی بھائی میرا دوسری گڑی بھی بو کروانے کے بعد مطلب یار اس نے دوسری گڑی بھی اپنی کٹوا دیا بھائی صاحب کوئی پتہ نہیں اس کو ہے کیسے پیچے چاچھیا ہے کیا گیا ہے اس تو کا کیا گیا ہے بس پتہ نہیں لگا ہے مطلب میں پتہ نہیں لگا اس کو پیچے ڈالنے بھی نہیں آتا یار یہ کل کو کیا کرے گا تو پاکئے ڈالنے بھی نہیں آتا گڑے چاڈھا نہیں یار آئے ہوئے هو آش ہو رہا بھائی صاحب وہ چیک کریں جی جی اس نے بو کروانا مطلب یار اس کی حالت دکھاتا ہے یار شاپڑ کی نگڑی سے dated 구�ڈہ بو کروانا مطلب یار میں کہتا ہوں انت کر دیا یار اس نے بھی آج بھائی صاحب جب ایک گڑھا کرتا ہے صرف یار گڑھے کا نقصان نہیں ہوتا یار یہ دور کا بھی نقصان کروا ہے بھائی صاحب دوسری دفعہ اس نے گڑھا کروا ہے بھائی صاحب اتنا بڑا پینے صاحب بھائی صاحب اتنا سرائے گا بھائی صاحب چیک کریں یار مطلب یار تم نے سونا نقصان کر رہا ہے پانچ سو چھ سو کا رب بکایا گڑھے بھی چڑھانے اور میں اب میں پیچے لگاؤں گا یار اب یہ نہیں چڑھائے گا بلکل میں اس کو تو ایک پکڑاتا ہوں کہ یار یہ طرح سا کوئی چڑھا جو لے دیتی کار کے لئے طرح پیچے لگا کے بھائی صاحب پیچے لگا کے بھو کروا کے آجاتا ہے بھائی صاحب اب چڑھائیں گے لڑکیوں کا فیوریٹ کلر مطلب یار پینک کلر جاؤ یار لڑکیوں تم لوگ ناک مت کٹوا نا تم لوگ کا فیوریٹ کلر ہے مطلب یار اس کو تو گڑے کاٹنے ہی چاہیے مطلب یار آپ پیچے لگا میں لگاؤں گا اور اس کے بعد دور بھی پکی نہیں ہے پھر پیچے لگا میں لگاؤں گا میں یار دو تین سال بعد گڑے شوڑے چڑھا رہا ہوں تو پینک کلر ہے یار اور لڑکیوں تم لوگ کا فیوریٹ کلر ہے اگر اس نے بھی ناک کٹوا دینا تو لانا ہے تم لوگ پر یار کیا فائدہ یار پھر تم لوگ کے فیوریٹ کلر کا بھی مجھا رہے کہ دوریں شوڑے گڑے شوڑے بھی یار اس کے پیسوں کے مطلب جو اس نے پانسو مارا ہے یار مشوار میں ایک چیلنجی والا وہ اس کا پورا ہو رہا ہے مطلب یار سمیلے یہ تھوڑے سے گڑے ہیں یار یہ گڑے پھائے صرف دوزار پہ گڑے ہیں جو دور تھی یار مطلب یار یہ بھی اس کی کوئی دار بانسو کی دور ہے یار اپنے زمانے میں یہ جو گڑے ہیں یار یہ پندرانٹ پہ کا ملتا تھا اس سے بڑے والا تیس روپے کا ملتا تھا اس سے بڑے والا چاس کا اور جو تظہر سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں کہ ٹائٹ آوا یار وہ مل جاتا تھا دو سو بیس روپے کا اور آپ یار ملتا ہے ٹائٹ آوا میں جہاں لگتا ہے کہ ڈار بانسو کا ملتا ہے بائی صرف جو تظر ٹائٹ آوا اس کو ہم کہتے تھے بلا مطلب وہ ہوتا تھا سارے گڑوں کی بلا جیسے آج کار پھپیاں ہوتی ہیں ہم وہ ہوتی بھی بلائیں ویسے یار ٹائٹ آوا ہوتا تھا وہ بلا ہوتا تھا بلاغ اٹھا تھا دو اکھے ہو تیسے بائی صرف وہ جاتا تھا مطلب یار اس کے چڑھایا بھی موٹی دور سے جاتا تھا بائی صرف کوئی نہیں یار بھی یہ چڑھاتے ہیں پنک کلر ڈالو یار اس کو تلاہ میں ڈال بھی دو یار بائی صرف چڑھاتے ہیں لاسٹ ٹائے ہے بائی صرف یہ بجلا کر رہے گا کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا مطلب یار لڑکے تم لوگ کا فیوریٹ کلر مان رکھ لینا یار تھوڑا سا پنک کلر جو جی بائی صرف اس کو ڈور باندھی جا رہی ہے اور اب یہ جائے گا اور تین چار گھڑے تو کٹ کے آئے گئی بائی صرف مطلب یار جیسے تم لوگ کٹتے ہیں ایک دوسرے کا ویسے یار یہ تین چار گھڑے کٹ کے آئے گا ایر تمہیں ماں اڑانے لگا ہوں جانا اور تین چار گھڑے ضرور کٹ کے آنا اس سے پہلے تم نہیں واپس آ سکتی جا رہی ہو تو اہری نقش پی دکھاتے جاؤ 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 اس کو تک کنیز ہو یار اس کو یار جاؤ کنیز ہو تو تم نے بھی چھڑا رہا جا رہی ہو یار میں چڑا رہا جا رہی ہو نا ٹیگ ہے الوی دا پیر اب تم ایسے واپس آئی نہ تمہیں ایسے بھی پھاڑ دینا یار جو جی جاؤ جی جاؤ جی جاؤ جی جاؤ جی جاؤ یہ تو سیری سائٹ پہ بھی نہیں جا رہی ہے یار یہ کیا کرے گی یار جاؤ 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 بھائی صاحب اس کو تھوڑے لگنے شروع بھی ہو گئے ہیں مطلب بجے اس سے بھی کوئی امید نہیں رہی ہے بھائی صاحب اب کیوں کہ یہ چاڑی نہیں رہی جاؤ یاؤ کہ اس کو یار کرنا دو بھائی صاحب یہ پنک گڑھا تھا یار یہ کہیں پہ پھاسگیا مطلب یار وہ ریڈ ٹینکی ہے نا جو بلو ٹینکی ہے اس کے ساتھ پھاسگیا اور بھائی صاحب نہیں نکل رہا ہے بڑی کوشش کر رہے ہیں بھائی صاحب یار اسی کے ساتھ رات بھی ہوئی جاتی ہے چھڑو جی گڑھے نہیں چڑھانے مطلب بھائی صاحب یار گلت کام ہے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی صاحب یار کسی دن سے اتنا پروگرام بنا کرنا اچھی والی ڈور مگا کے اچھ والی گڑھے مگا کے پھر گڑھے چڑھائیں گری بھائی صاحب اب اس کا کچھ کرتے ہیں کہ یار اس کو تو نکال لینا کسی طریقے سور پہ گڑھا ہے یار کنے کھانے والدہ یار مطلب یار پینک گڑھا تو بالکل ہی بیکار سا یار مطلب اس کے اوپر اتنا مان تھا اتنا اس کو پیار کر کے بھی جائی یار اور اس نے یار اس طرح کی یار کوئی مسئلہ نہیں یار جیسا بھی تھا فاصل گیا مطلب یار اب یہ پتہ نہیں آئے گا واپس یا نہیں آئے گا ان کو واست دیا کہ چھتے آ کے مارا گڑھا چھڑا دیں ہے یار یار چھڑو یار ویسے بھی شام ہو رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں مطلب یار سین چیک کریں پہ اتنا زیادہ گڑھے یار آپ چڑھتے بھی نہیں ہیں جس طرح پہلے چڑھتے تھے کوئی پیچھا بگر لگانے کا سین بھی نہیں ہے کوئی مزہ بھی نہیں ہے بسانت بتا نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی خیر ہونے بھی نہیں چاہیے کیونکہ غلط چیز ہے گڑھے بگر چڑھا ہاں تو یار چھڑو جی گڑھے چڑھا اپنا واپس آئے یا نہ آئے اسی ہون پھر اگلے اتوار یار چڑھائیں گے مطلب اگلے اتوار یار دور بھی اچھے والی مگائیں گے اس نے جو دوریں مگائیں ہوئی ہیں اس کے اندر پہلے گنجل بہت زیادہ پار جاتے ہیں اوپر سے اس کے اندر سیرے بہت زیادہ ہیں یار اس دور کے ہر بائزہ بھی اس دور کو بھی تور ہی دیتے ہیں یار مطلب نہیں چھوڑتا ہے دور ٹوٹ گیا چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا یار وہ فاس ہی گیا بلکل اس طرح فاس ہی گیا ہر بائزہ بھائی گڑھے چڑھائیں آج مطلب یار دو گڑھے اس نے وہ کروا دیتا تیسرا گڑھا آری امید تھی وہ چڑھایا وہ ادھر جا کے فاس گیا یار وہ بھی اس کے پاس ہے یار اس نے باتوں میں لگایا اس کے ساتھ پیچے لگو اس کے ساتھ پیچے لگو میں دوسروں کے گڑھے دیکھتا ہوں اپنا گڑھا بولی گیا تھا یار کوئی نہیں یار چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے جم شم جانا سے یار کھانا شانہ کھاتے ہیں اپنی ڈائیٹ وگرہ پوری کرتے ہیں پھر جم شم چلتے ہیں یار بائیسہ آدشاہ گندے ہو گئے ہیں چیک کریں ٹیپ شیپ اتارنی ہے پھر ٹیپ تو اتارنا یار ٹیپ تو اتارنا ٹیپ شیپ اتارتے ہیں یار اپنے آدشاہ جا کے دوتے ہیں بائیسہ پھر کرتے ہیں یار اپنا کام شم جو کرنا ہے اپنی ڈائکٹ وگرہ پہنتے ہیں تھنڈ بھی تھری تھری ہو گیا مطلب یار پتہ نہیں یہ عجیب سا موسمیں کمبل لیں تو یار گرمی لگتی ہے کمبل نہ لیں تو تھنڈ لگتی ہے عجیب سا سین ہوا یہ میرے ساتھ ہی ہو رہی ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں ہن جی تو یار آپ کٹے ہٹے چٹ یاں ہی ہیں بائیسہ پھر رام کن سے اپنا سندے وگرہ گزارا ہے اور اب یار میں دلت سر سے ریسٹ کرتے ہیں ساڑے چھے بچ چکے ہیں ساتھ بی جم جا رہا ہے بائیسہ پھر کرتے ہیں ریسٹ ریسہ پھر رام کن سے نا سوتے ہیں یار اور ریسٹ وگرہ ہوگا خیر بائیسہ پھر یار ولاغ کا کرتے ہیں ملتے ہیں یار آپ کو اگرے ولاغ میں یار لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریے گا جو جو کر سکتے ہیں یار یوٹیوب پہ کریے گا اور انشاءاللہ بلوگ یار ڈیلی بلوگنگ کو ابھی سٹارٹ کرنے گا میں یونیورسٹی سے ملی میں تین چار پروڈیکٹ وہ بھی کرنے کی امت نہیں پاری مطلب یار اتنی زیادہ اتنی حرامی اڈرامی چڑے ہوئی ہے نا کہ یار آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں ہے بھائیس آپ وہ پروڈیکٹ حتم کر کے یار آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یار ڈیلی بلوگنگ کو ہوگی مطلب ہفتے میں چھے بلوگ تو لازمی آئے کریں گے یوٹیوب پہ ملتے ہیں یار آپ کوگلے بلوگ میں اللہ حافظ ٹاٹا بھائی بھائی